اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس اپینین کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انوار الحق کاکر صاحب بقاعدہ طور پر نگران وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں اس حوالے سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو کا فروخت ہو رہا ہے اور جناب پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے کا امکان عوام جائے تو کہاں جائے پاکستان کا معاشی اور سیاسی مستقبل کس طرف کامزن ہیں اس کے بارے میں ہم رائے جانیں گے اپنے ایکسپرٹس کی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لندن روز نیوز شیراز خان سینئر صحافی ان ترزیاکار زاہد جھنگوی صاحب سینئر ترزیاکار چہدری خادم علی مانڈلا جی شیراز صاحب ہمیرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر کیا شہباز حکومت کا تسلسل یا کچھ مختلف اور کابینہ کیسی ہوگی اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے بس اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی وسلم على نبی نام محمد شکریہ آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں دیکھیں جو اندازے تھے یا جو فیور گوڑے تھے جو جس کا سہ رہے تھے اس میں تو آپ کو بتایا حفیظ شیخ اور سب سے پہلے ساگدان صاحب کا نام آیا پھر اس کے بعد مختلف ہم تجزیہ کرتے رہے لکن ساڑے نام پیچھے رہ گئے اور آچانک جو ہے وہ کاکر صاحب کا نام آ گیا اب وہ بولنے چاندے میں تو پڑے دیکھے شخص لگتے اور پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اگر صوبہ بلوچستان سے کوئی آ جائے تو وہاں محرومیاں ہیں وہاں بہت ساری گھر بڑھ ہے صوبہ بلوچستان کے اندر لوگوں کا روزگار نہیں ہے یہاں سے بھی زفراللہ خان جمالی صاحب وزیراعظم بنے تھے تو بعد میں انہیں اس عوضے سے اٹھا دیا گیا تھا اسطیفہ نے لیا گیا تھا جنرام شرف کے دور میں تو میرے خیال میں اچھا جسچر ہے باقی ہوگا کیا چیلنجیز بہت ہیں مسائل بہت ہیں اب جو الفاظ ہیں وہ کوئی معانی نہیں رکھتے ہیں اب ڈیلیوریرز کی بات ہے ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر نو ریٹار والی سروتال ہے اور بیڈ سیورس کی سروتال کی طرف جا رہے ہیں کانکڑ ہوں یا سند سے باکڑ ہوں یہ سارے جتنے بھی کے ٹیکر ہیں یا جج ہیں جرلیل ہیں صحفی ہیں جرللیست ہیں یا بیوروکریزی ہیں یا یہ جو کے ٹیکر پہے ہیں ان سب کی کرسٹیٹویشن نہیں ہیں یہ عوض کے منڈیل سے یہ لوگ نہیں آئے ہیں یہ لوگ ہیں آپ سمجھ لیں کہ ان کا کام ہمارے کرسٹیٹویشن میں یہ ہے کہ یہ الیکشن کروائیں نویل دن یا ساٹھ دن کے بعد اور اس کے بعد بوری بستریہ لپیٹیں اور جائیں اگر تو الیکشن کروائی ہے کہ ٹائم سے اور فیر اور شفاف الیکشن ہوئے تو ہماری اداروں کی بھی عزت رہ جائے گی ہماری ان کی بھی عزت رہ جائے گی ہماری قبیلات کی بھی عزت رہ جائے گی سیکیورٹی کے مسائل ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ایک افرد افری کا محول ہے انتشار ہے فساد ہے پورے ملک کے اندر ہوں غیر یقینی کی اسی صورتان ہے یہ چیلنجز ہیں اب دیکھتے ہیں کہ باچ سریف صاحب شمعہ سے تو اپنا موری بیسرہ سمیت کر فیمری کے ساتھ لندن آ رہے ہیں اور یہاں پر ان کا چیک اپ بیرا ہوں گے چل کریں گے جو کچھ یہاں پر آ کر انہوں نے پیشنے سولہ سترہ مہنے میں پاکستان کے ساتھ کیا اور اسی طرح چلتا رہے گا برہاں ہونا یہ چاہیے اور دعا بھی کرنی تھی کہ پاکستان آگے جائے چیش حراغ صاحب آپ کا پوائنٹ ہم نے جان لیا آپ کا پوائنٹ ہم نے جان لیا اب ہم زاہ جنگری صاحب سے پوچھیں گے ان کی رائے جانیں گے کہ آخر ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد جب پیشلی دفعہ بھی وہ ڈار صاحب کے نام کی بات آئی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ فیلر ہے وہ ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کے طور پر وہ لگا کے چک کرتے ہیں کہ آن جی کی رسپونڈ آنا رسپونڈ کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو ڈار بچارہ تو یہ اسی طرح تھا اس نے نہ ہونا تھا نہ ہوا تھا اور بلشستان سے محمد مالک صاحب تھے جس کے نام پہ اتفاق ہوا تھا مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں حتی کہ جے یو آئی بھی اس پہ متفق ہو گئی تھی لیکن آہ چونکہ ان کا آپ کو پتا ہے یہاں پہ وزیر آزم جو رہتا ہے چاہے وہ ان کی آنکھ کا تارائی کیوں نہ ہو لیکن فیصلہ بلاخر پنڈی کا ہوتا ہے اور پنڈی والوں نے نام دیا اور نام بھی کس کے ذریعے دیا ہے راجر ریاض کے ذریعے آجر ریاض کے پتہ نہیں کیوں کہتے ہوئے میری حسی نکل جاتی ہے میں نہیں ہستا میری حسی نکل جاتی ہے اس کے لیے ادارہ اور محضاتی طور پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جائے کہ وہ کسی ملک کے افزیشن لیڈر بھی ہو سکتے ہیں چلیں لیکن بہرحال ان کو جو چٹ دی گئی تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑی حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی کچھ عرصے بعد شاید وہ کہیں جب وزیراعظم ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں دے گا کاکڑ صاحب تو کہیں گے کہ جی انتے سانو پشانتے نہیں ہیں لیکن خیر بیزت ہونا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہوتے آ رہے ہیں اچھا جی جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ کیا کاکڑ صاحب شباز شریف حکومت کا تسلسل ہے یہاں ہر حکومت شباز شریف صاحب کا تسلسل رہی ہے جو امریکہ کو نو کہتے تھے نا وہ یہاں پہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی ٹاؤٹی کر رہے تھے بعد میں انہوں نے خود بھی بتایا کہ جی وہ تو سوام فیصلے باجوہ صاحب کر رہے تھے تو بائی جن توق وزیراعظم کڑی شہدہ سے ہیں ہوئے مہنم کسی نے پوچھا ہو تو پوچھا ہو نا یہاں پہ سارے کے سارے کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں کہتے لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی جب کبھی سچ اگر کبھی انہوں نے ان لوگوں نے بولا تو ہوگا آجا یہ سارے گملے کے پودے ہیں جو ہے وہ آپ نے پوچھا کبھی نہ بھی تو ایسی ہوگی نا جتے گئی ہیں بیڑیاں اتھے گئے ملا میں لگ انہوں نے کونسا کوئی آگے یہاں پہ کہیں 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 وہاں سے وہ کسی کافر ملک سے کوئی وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ یہی سے لوگ ہوں گے نا جی جو بیچارے بڑے عرصے سے سی وی دے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اچھے چونکہ کاکڑ صاحب کی لاتری نکلی اور یہاں تو مہین قریشی کی لاتری نکلی شکت عزیز کی نکلی اور جو بھی آیا اس کی لاتری نکلی ہے اس کے اللے پلے جو بھی تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا یہ انفرادی طور پہ مالکوں کے اساسیں ہیں جن کو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کسی بھی وقت وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اسی تقصال سے ڈھلے ہوئے آپ سکھے کہیں آپ لوٹے کہیں آپ باجے کہیں آپ دھول گئے جو گئے ہیں بس آخری ایک گزارش میں کر دوں کہ یہ جو اگر یہ یہ کہا لیا رہا ہے نا کہ جنوبی یہ بلوچستان کا احساس محرومی ہے تو جنوبی پنجاب سے جتنے اقتداریے آئے ہیں اس کے بعد تو وہاں کا احساس محرومی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ احساس محرومی بڑا ہے سو بلوچستان کا بھی بڑا ہے اور یہ نوے روز کے الیکشن جو ہے نا جی احتیاطا نارض کر دیتے ہیں اگر تیرے پاگل اچھی ہے یہ وہ والے ہیں جو جنرل محمد زیاء اللہ حق صاحب نے اس قوم کو نوے روز میں جو الیکشن کرا کے دیئے تھے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہی والے الیکشن آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ ہر حکومت ہی شہباز صاحب کا سلسل ہے اس بارے میں مانلہ صاحب آپ کی کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں بڑا کلیر ہے کہ یہ نگران حکومت ہو یا حکمران حکومت ہو یہ آٹھ میں جو ہیں وہ نگران وزیراعظم اور میرا ہم تئیس میں حکمران وزیراعظم اللہ اٹھا کے چلے گے اور اس ملک کا سب نہیں بیڑا گھرک کیا لیکن عوام پاکستان چونکہ ابھی دلچسپی نہیں رہی کیونکہ ان کو روٹی کے پالے پڑے ہوئے ہیں بھوک افلاس بیروزگاری مہگائی سب کی کمر توڑی ہوئی ہے تو عوام تو اس سلسل سے نکل گئی ہے کہ کون آتا ہے اور کیا کرتا ہے کیونکہ سب کے کرتود سم نے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت آتی ہے چونکہ ان کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوتا کہ یہ جناب ووٹ لے کے ووٹ خرید کے یا دون دسلی کے ساتھ آ گیا تو اس کو وزیر بنانا ہی بنانا ہے ایک اید ان کے پاس ہے کہ اگر یہ ملک کے ساتھ رائل ہے ان کی محبت ملک کے ساتھ ہے اور ابھی ان سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ کون آکے بیٹھا ہے بٹھانے والوں کی طرف لوگ دیکھیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ بہتری کریں تو یہ ٹائم ہے کہ آپ صحیح پروفیشنل لوگ ان وزارتوں کے اوپر لاکر بٹھائیں الیکشن تو وہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ابھی ساٹھ کیا نبے کیا کئی نبے بھی گزریں گے تو الیکشن جب نہیں ہے تو پھر آپ ٹیم ایسی لاکر بٹھائیں ابھی جس طریقے سے نام چل رہے ہیں ان میں بہت سے کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں کوئی خزانے کے ماہر ہیں کوئی انتظامی طور کے اوپر ماہر ہیں جیسے چویب سڈل صاحب کا نام چل رہا ہے کوئی ان کی مطلق جو پلیس کی جو ان کے ہیں کوالیفکیشن ہے آئی جی بلوچستان سے سندھ میں رہے پھر ڈی جی آئی بی رہے پلیس بیرو رہے کرمینالوجی میں انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لاگ ریجوئٹ ہیں فزیکس میں ہیں ویسے بھی ایشیا میں ان کا ایک نام ہے کہ پلیس اصلاحات کرنے میں ان کو ماہر دیانا جاتا ہے پھر خزانے کے ساتھ سے جیسے فیس شیک کا چل رہا ہے تو دو تین چار دفعہ ٹرائی تو کر چکے ہیں لیکن نظام تو چکے ابھی ان کے وسمے نہیں ہے معیشت کا پھر بھی میں چاہتا ہوں جیسے جلیل عباد صاحب کا نام ہے وہ ماہر ہیں وہ دو تین چار ملکوں میں صفیر رہ چکے ہیں خارجہ سکتی رہ چکے ہیں اس طرح سے اور بھی جو نام ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو لا کر بٹھائیں اور ان سے حلف تو جیسے جیسے انہوں نے دیکھو انہوں نے کالو حلف دیا ہے کاکر صاحب نے تو وہ حلف کو جب بندے سنتے ہیں تو پھر میرا ہے کسی کو کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی اس کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس وطن عزیز کے علاوہ کسی بندے کی صفارے سنے یا کسی چیز کو دے ایک ساکھنے ایک ساکھنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ہے کہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے یہ سیاست ہو جتنے کریمنل ہیں یہ تمام منی لانڈر ہیں انہوں نے تو بوٹ دی لے جا کے تمام بھتاک ہو رہوں کو یہ جتنے جب بڑے سکینڈلائز لوگ ہیں یہ ابھی ملک کا بیڑا گھرک کر کے گئے ہیں یہ پندرہ سولہ مہینوں میں ایک سو ٹھتر کا ڈالر تین سو پہ لے گئے ہیں دیزل ڈیڑھ سو کھالا تین سو پہ لے گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹائم ہے کہ اگر احتساب کرنا ہے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ جو آئے ہیں کے ٹیکر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر پائیں یہ کاکڑ صاحب کو دنیا ساری زندگی سلام کرے گی یہ کسی کی شکل نہیں دیکھتے لوگ آپ کریں اور جو بیک اپ پہ بیٹھے ہیں وہ ان کو پوری سپورٹ دیں اب وہاں ہم خوش ہوگی کہ اگر کسی کو اٹھا سستہ ملتا ہے ڈیزل سستہ ملتا ہے نگائی ہوتی ہے کریپشن کام ہوتی ہے تو کیوں دعا نہیں دیں گے کسی کو چار دی ڈالنا یہ نگرہان ہے یہ کمرہان ہے بھئی چلاو ملک کو چلاو دائم بھائیں اپنے پروزیوں کو دیکھیں اللہ صاحب آپ کا پوائنٹ ہم نے جانا اور بہت اچھا پوائنٹ ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہی ہو جیسا ابھی آپ نے فرمایا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو کا فروغ جی ہاں میرا دوسرا سوال ہے شہراز صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے کا امکان عوام جائے تو آخر کہاں جائے اچھا مجھے دو تین منٹ چاہیے ہوں گے اپنی بات سمیٹنے میں جی ضرور کوشش کروں گا میں سمجھا سکوں پہلی بات یہ ہے کہ ڈالر کیوں اس کی اونچی اڑانا ہے اور اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے پاکستان اپنی ہر چیز جو امپورٹ کرتا ہے یعنی بائر سے منگواتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے اس وہ یعنی چیزیں جو بائر بیٹا ہے وہ اصل میں ڈالر میں کرتا ہے اچھا بعض ایسی چیزیں ہم بائر بیٹے ہیں جو ہم بائر سے منگواتا کر اس پھر بائر بیٹے ہیں یعنی امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں مثلا مشنری ہے سٹائل مشنری کر لیں آپ یہ زپ کہہ لیں بٹن کہہ لیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم بائر سے منگواتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ یعنی چیزیں بائر بیجنا چیزیں بائر سے منگوانا کی ادائیگی جو ہے وہ ڈالروں میں ہوگی کہیں جگہ رکو میں نہیں ہوتی ڈالروں میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویسے بھی ڈالر کم ہے اور باہر سے جو ڈالر ہیں وہ کم آ رہے ہیں اس لیے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تین سو تک پہنچ گئی ہے اور اس جو موجودہ کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اندر تین سو پچاس تک جانے کی جو ہے وہ پیشنگوئی کی جاری ہے چونکہ آبادی ہماری بڑھ گئی ہے جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو زیادہ کنزمشن زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے پاکستان کا پرابلم دی ٹریک آف ڈیموکریسی ہے اگر اب اگر میں آپ کو موٹی موٹی دو تین باتیں بتا دوں کہ مگائی کیوں ہے اس وقت پاکستان کے قومی خزانے میں سات ارب روپے موجود ہے یہ روپے کہاں سے آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سات ارب میں سے ہمارے پاس ایک ارب آئی میف نے دیا ہے اس کے بعد تین ارب ہمارے پاس سعودی ارب کے دو ارب ہمارے پاس یو اے کی ہے اور ایک ارب ہمارے پاس تین کین کا ہے یعنی سات ارب ہمارے قومی خزانے میں جو پیسے ہیں یہ ہمارے ہمارے اوپر کرزہ ہے اچھا ہمارے اوپر ٹوٹل کرزے جو ہیں ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں ایک سو پچاس بیلیان یو ایس ڈالر کے کرزے ہمارے اوپر ہیں جس میں سے پچاس ارب کے کرزے ہمیں اگلے تین مہینوں یہ کرزے مچور ہو جائیں گے تین سالوں میں واپس کرنے جبکہ ہماری امدنی صفر ہے جو ہمارے اکبران ہمیں بتاتے ہیں جو نمبر بتا رہے ہیں وہ بلکل سریعن جھوٹ بور رہے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے پاکستان اس وقت تریک میں پھنس چکا ہے گرداب میں پھنس چکا ہے ابھی جو ہم کرزے لے رہے ہیں وہ صرف سود ادا کرنے کے لیے لے رہے ہیں ابھی آئی ایم ایف نے پاکستان کو دو ارب روپے دو ارب یو ایس ٹیالر اور دے رہے ہیں یعنی تین ارب کا وعدہ کیا گیا تا ایک ارب آ گیا دو ارب ابھی باقی آنے ان کی اسی پوائنٹ کو لے کے ہم زہر صاحب ان کی بھی رائے جانیں گے میری بات میری بات مہنگائی مکمل نہیں ہوگی اگلے سوال میں میں آپ کو سارا ٹائم دے دوں گا کیونکہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں مثلا کہ پاکستان اپنی عمدلی بڑھائی اور اپنے اخراجات کم کرے اکومت جو ابھی گئی ہے اس نے اخراجات کم کرنے کے بجائے پاکستان کے جو سرکاری ملاجمی نے ان کی تلخویں تیس تیس فیساد بڑھا دی ہیں یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے شرائط صاحب اس کے اوپر ہمیں ایک اور پرگرام کرنا چاہیے اور آخری بات سولے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کو ایک سو چالیس ارب روپے کے فنڈز دیئے گئے تاکہ جا کر وہ اپنی کمپینٹ چلائیں اور میڈیا کو پیسے دیئے گئے تاکہ ہمارے پیڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے لیے فرنڈلی جو ہے وہ کمپینٹ چلائیں ان پر تنقید نہ کریں یہ تو ہماری حالت ہے اور بجلی اور گیس اور دوسرے اخرجات اور مہنگائی اس قدر بننے والی ہے شہران صاحب آپ کا ہمارے پاس اور اسی پوائنٹ کو لے کے ہم زائد صاحب کی بھی رائے جانیں گے کہ پاکستان جیسا کہ شہران صاحب نے کہا پاکستان بری طرح فس چکا اس قرداب میں آپ کی کیا رائے ہے ابھی تو پارٹی شروع ہو ہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا تو اس میں اس گند میں ہماری ہر حکومت نے اپنی پوری ایمانداری سے اپنا حصہ ڈالا اور کوئی ایک حکومت کا سربارہ ہاتھ اٹھا کے حلف دے نہیں سکتا کہ اس نے بیرون ملک سے کرزہ نہ لیا ہو اور ملک کے وسیط مفاد میں یہاں پہ فراڈ نہ کیے ہو صحیح چلیں اگلی بات چلتے ہیں یہ جو ڈالر ہے اس کا جو ہیر پھیر ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اور محسر اقدام آج تک یہ آج کی جو ڈیٹ ہے اس تک جتنے بھی اقدامات کی کہ نیم ڈلی سے کی گئے ہیں جس دن یہاں پہ دل سے ٹکا کے سردوں پہ ائرپورٹس پہ بحری راستوں کے ذریعے ہے جس دن ٹکا کے یہ سارا بندو بچت ہو گیا نا جی صرف پندرہ دن دالر یہاں آجائے دوسری بات یہاں پہ ڈالر زخیرہ کس نے کی میں ہیں وہ بے شرم آنا سر ہیں آم آدمی کے پاس تو اترے پیسے نہیں ہیں اچھا وہ تقریریں بھی سب سے زیادہ وہی فرماتے ہیں ڈالر بھی انہوں نے زخیرہ کی میں دندے بھی ان کے ہیں اچھا سب سے زیادہ آجھے چلیں آپ نے فرمایا کہ یہ جو پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے امکان نہیں ہوتا یہاں پہ آپ سمجھیں بس ٹکا جو بھی حکومت آئے گی اس لئے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کئی مرتبہ کہ یہاں پہ ایک آپ پین رکھ لیں جو کہ وزیر خزانہ کی جگہ صرف اناؤنس کر دیا کہ بھائی جان فلان شاہدی قیمت بات گئی فلان شاہدی قیمت بات گئی تو میں اس کو زیادہ کوئی لمبے چھوڑا کھڑا کی کوئی ضرورت نہیں ہے آچہ یہ ڈالر کی قیمت بڑھنے میں گیس بجلی سبزیات اور یہ دالوں کیوں مہنگی ہوتی ہے اس کا دھندہ ہے یہ پورا ایک نیکسس ہے بقول شبر زیدی کہ یہاں پہ مافیاز کا راج اور یہاں پہ جس وزیر آزم کے دور میں پکی آئی کے چیئرمین کے دور میں وہ وزیر اپنا ایف بی آر کا چیئرمین تھا تو اس نے بتایا تھا کہ جب میں تباکو والوں کو چھڑتا تھا تو کون لے کے آ جاتا تھا مندے اور شام عمود قریشی کا بھی اس نے بتایا وزیر اعظم کا بھی بتایا اس وقت کے اور کس طرح یہ دھندے ہوتے تھے یہ سارے وں نے بات سنی ہوئی ہے کوئی اضافی گفتگو نہیں ہے ان میں سے کسی پوچھے نا سب سے ہم یہ کیا ہے آوے جاوے آوے آوے تجاوے جاوے کوئی میراسی لگی لیا وہاں کوئی شرم آنی چاہیے ہم سب کو کہ جو لوگ ہیں ہم اچھا جو جس پارٹی کے ساتھ ہے وہ اپنے پارٹی سربراہ کے بارے میں اس پارٹی کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح اس پہ کوئی خطا کاری نہیں سکتا وہ تو ہے ہی بہت اچھا ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے اچھا وہ نتیجہ کیا ہوا آمیر ڈکٹیٹر بن گئے اپنی اپنی پارٹی کے اندر وہ مخالفہ گیارہ بارہ چودہ دن ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ عالمی کوئی ادارہ ہے رینکنگ اس نے کی ہے جو یہ سروے کرتا ہے عالمی مالیاتی تو اس نے بتایا کہ دو سو پینتیس روپے تک جائے گا اس سال کے آخر میں تو وہ سارے بیریئر کر گیا وہ ڈالر اچھا ایکسپورٹ ہماری ہے کوئی نہیں یا جو تھی وہ کم ہو گئی جو امپورٹ ہے ہماری وہ بڑی جاری ہے کون سی امپورٹ ہے جی عام آدمی کے لیے کی جاتی ہے کون سی ایسی چیز ہے جو دیکھیں ہر چیز ہمارے بطن عزیز میں موجود ہے لوگ زمینے اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگے زرعی زمینوں کی میں بات کر رہا ہوں ساری گفتگو کا حاصل حصول یا جو مجھے آخری فکرہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس یہ ٹائم ہے موجودہ وزیراعظم کے پاس یہ ٹائم ہے ورنہ اس جیسے پتہ نہیں کتنے وزیراعظم آئے اور تاریخ کا حصہ بن گیا کسی نے ان کو مڑ کے مو بھی نہیں لگایا اگر انہوں نے کوئی کام کیا تو لوگ ہمارے پاکستان کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ ان کو سر ماتھے پر بٹھائیں گے اور یاد رکھیں گے اور اگر انہوں نے نہ کیا تو پر جتنا وہ کیا کہتے ہیں اتنا ہو گیا ہوتے ایک اور سے چلو جی مانلہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں امکان نہیں یقینا یہی ہوگا شراز زاہد صاحب کی یہی رائے ہے آپ کا اس پارے میں کیا خیال دیکھیں رائے سے تو بھی بات آگے نکل چکی ہے یہاں جب چور چوکی در کٹھے ہو جائیں جنہوں نے منی لانڈرگ روکڑی تھی وہ فسیلی ٹیٹر ہو جائیں جنہوں نے باندھنا تھا وہ ان کے بیگ اور سلوٹ جو ان وہ ان کو مار رہے ہوں تو پھر کیسے ملک حالات بیت رہوں گے ڈالر کیسے کنٹرول ہوگا مجھے بتائیں کہ یہ شرم آتی ہے کہ بھارت دیش میں ایک سو نو روپے چالی پیسے کا افغانستان وہاں چراسی روپے کتی پیسے دیٹ ہے اور یہاں بڑے بڑے جی ایسے ایسے ٹیلنٹڈ کہاں کہاں پڑھ کے آئے ہیں تنخائے اور مرات دیکھیں کرز پہ چلنے والا ملک بیس بیس پندرہ پندرہ لاکھ کے سرکاری نوکار اور کرتے کیا منی لانڈر کرواتے ہیں بطہ خوری کرواتے ہیں قتل و غارت کرواتے ہیں یہی کام رہ گیا اگر امن کیا ہوتا کام کیا ہوتا دالر منی لانڈر کو پکڑ کے بند کیا ہوتا تو آج ملک کی یہ حالات ہوتی مجھے بتائیں کیسے موز ہم بات کریں کہ بار جانا جی بڑے وہ ایسے کوالیفائیڈ ہیں اور کوالیفکیشن سرزمین کے اوپر جب دیکھتے ہیں تو کوئی حالت چھوڑی ملک کیسی کو اس کی شکل بنا دی ہے دیکھو یہ سیاست دانوں کے اوپر قطر کو اقلا نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دان جب آتا ہے وہ کروڑ ہا لگا کے آتا ہے وہ لوٹ رہے کے لئے آتا ہے اس کا کوئی مشن اور مقصد نہیں ہم ہر وقت سرکاری نوکری اس لیے دی تھی تمہیں مرات اس لیے دی تھی تمہیں تخت و تاج اس سلوٹ اس لیے پڑھ جانور بھی کسی قانون سے رہتے یہاں وہ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں جتنا بڑا چور ہے داکو ہے دشت گرد ہے اور اس کے لئے ریڈ کارفٹ بچھائے جا رہے ہیں تو جب ڈالر بڑھ گیا کس مون سے ہم بات کر سکتے ہیں بنگلہ دیش یہ اسی ملو کا حصہ تھا نا ہم سے بعد میں ازاد ہوا یہاں سے اس کو کدھر سال ہوگئے ہم چھتر سال کے بعد آج وہ ٹھینہ تکھا رہے ہمیں بھارت دیکھو وہاں کی کرنسی دیکھیں وہاں کی مجھد دیکھیں بھگلا دیش کی دیکھ اور فغانستان جس لئے کئی دھائی وہ جنگ لڑی ہے جنگ لڑے کے بعد آج کدھر ان کا امن ومان دیکھیں ان کی کرنسی بھائی ان کو دیکھ کے کوئی شرم آیا کر لے کوئی ان لوگوں نے کیسے کنٹرول کی ہے انہ نے امپائردی بنائے پنامہ لسٹ میں چار چار سو بندے کا نام نہیں ہے اسٹریلیا بلجیم لنڈن کتر دوائی ان کے محلات نہیں ہیں ان کے احساس سجاد نہیں ہیں اور اڑ کی اولادیں اور جہدادیں باہر دیں مجھے بتائیں کہ ہم کس سے پوچھیں کس سے حساب مانگیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ خدا کا خوف کریں اہد کریں یہ مجھے تر جاتے ہیں آپ نے گھر تر جاتے ہیں آپ نے اولاد جیسا تر جاتے ہیں تو تب جا کر ملک پہنے کھڑا ہوگا جب سارے چور چوکی در کٹھے ہوں گے تو وہ بودھ سے مرے گی ملک چھوڑ چھوڑ کے بار جا رہی ہے ان کے یاشی ہیں اور ان کے بیانات کون کون کیا سالوں میں نظریہ پاکستان کے دور ہوئے یا قریب جی شہراز صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے چلو آپ ہی بتا دیں آپ ہی بتا دیں آپ میں سوال کرتا ہوں آپ بتا دیں آپ پاکستان کا بتائیں ہم تو عدیر عمر میں پہنچ گئے دیکھیں جی جو ہماری رائے ہے جو یہاں کی عوام کی رائے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ ہم نظریہ پاکستان سے کافی دور ہو کیوں مارز وجود میں آیا تھا اس کے اگراز و مقاست کیا تھے what was the reason that muslim need a nation to have a different country independent country کیا ضرورت کیا پیش آئی تھی آج ہماری کالجیز یونیوریسٹری میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جات اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم چونکہ چھتر سال گزر گئے تو چھتر سال جب گزر جاتے تو ہسٹری بہت irrelevant ہو جاتی ہے بہت پیچھے چلی جاتی ہے آج کا دور ہے ہم کون سی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں کیا ہم نے جو پاکستان بنا تھا اس میں ایک تو نظریہ تھا مسلمانیت کا کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں ہمیں ایک ایلادہ ملک چاہیے اسی جذبے کے طاعت اسی اسحار کے طاعت لوگ گٹھے ہوئے جوگ در جوگ وہ جذبہ وہ نظریہ تھا اور اسی جذبے کے طاعت لوگوں نے قربانیاں دی کہ ادھر سے لوگ اجڑے اور ہماری طرف آئے پاکستان پاکستان میں اور ہندو جو تھے وہ ایک اور نظریہ تھا جو یہاں سے گئے اور بھارت میں جا کر ان علاقوں میں جیسے تقسیم کے وقت تا پایا تھا کہ ہندو کے جو علاقے ہوں گے وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے اور مسلم اکسری جو جگہ ہے وہ پاکستان دستوری ملک بنانا ایک ریاست بنانی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل کے بتائے ہوئے رہنماء آسولوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں دوسرا تا دوسری تھی وہ لیڈرشپ لیڈرشپ کیا تھی جو نہ بکنے والی جو نہ جھکنے والی جو ڈکٹیشن نہیں لیتی تھی اس وقت مہاتمہ گاندی نے آفر دی تھی قائد آزم محمد علی جنا کو کہ آپ ہندوستان مطیدہ ہندوستان کے پہلے وزیراعظم بن جائیں لیکن انہیں ٹھوکر مار دی کہ اسی وجہ سے وہ لا زوال غیر متضل جو قیادت تھی اس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا ہم ایک قوم بنے ایک امارے پاس نظریہ تھا ایک اماری لیڈرشپ تھی جس کے وجہ سے پاکستان بنا جی آہ شہراعظ صاحب آپ کا بات چھیڑی تو سن بھی تو لینا جی سن رہی شہراعظ دعا بھی کر رہے ہیں یقین کریں ساتھ ساتھ ہم ایک قوم نہیں ہے ہم ایک قوم نہیں رہے ہم اس کے بعد ہمارا نظریہ دفن ہو گیا اس کے بعد ہماری اقانوی دفن ہو گی اس کے بعد ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ختم ہو گئی نہ سیکیورٹی رہی نہ نظریہ رہا اور لوگوں نے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اس ملک کے اوپر مولوی حضرات نے جن کا جو آپ نے نظریہ پاکستان کی بات کی پہلا ایک طور سرکاری عمارتوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پاکستان میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں کیوں کیونکہ اس میں ٹھیکا ہے اس میں پیسے ہے مال ہے دندہ ہے اور دوسری باجے والوں کو بڑی خوشی ہوتی پٹاخے والوں کو بڑی خوشی ہوتی اور ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ ہم ہونے نہیں دیں گے ہر دفعہ یہ سرکار کے جو بھومپو ہیں اور انتظامی اور پولیس یہ ضرور کہتی ہم ہونے نہیں دیں گے اچھا بجانے والے ایسے ان کے موں پہ بجا آکے جاتے جنہوں نے بجلی مہنگی کر کے دھندے کیے جو یہ پرائیویٹ بجلی کے پروڈیوسرز ہیں انہوں نے بہت خوشی منائی جن جن کی باقی غریب آدمی کی تو بجلی گئی بھی تھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پانی ہے نہیں یہ زیر زمین کی میں بات کروں اور اسی اسلام بات کی بات کروں اور کہیں کسی قبائلی علاقے کی نہیں بات کر رجی تھرٹین کی بات کروں اور وہاں پہ افسروں کی ایک پوری فوج رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور بغیر ان کے ماتھے پہ کبھی شرم نہ آئی نہ آنی اگلے پونے نو کرون سال تک نہیں آنی بل ہیں ٹکہ آگے دیں اچھا جو یہ اچھا خوشی ہو سکتی تھی نیلا دولہ میں خوشی ہو سکتی تھی لیکن وہ ظاہر ہے خوشی ماند پڑ گئی اور اچھا ہاں جو نظریہ پاکستان تھا اسلام کو عملی طور پہ پریکٹس میں لانے کے لیے ایک خطہ حاصل کیا گیا تھا اور جہاں پہ اس پہ عمل درامت کر کے ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ صرف دعوے نہیں ہیں بلکہ یہ عملی جگہ ہے اچھا یہ کام انہیں کی بجائے اس ملک کو تجربہ گا بنا دیا گیا اور تجربہ گا میں ہر روز دھماکہ ہوتا یا وہاں سے افغانستان تک سے لوگ آتے حکمران آتا ہے وہ اپنے وعدے پورے کرنے کی بجائے اس کو جو سب سے بڑا دورہ پڑتا ہے میں دوبارہ کہوں گا اس کو جو سب سے بڑا دورہ پڑتا ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر بننے کا اس کو دورہ پڑتا ہے جو جو وعدے کیے ہیں جو 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 بلنا چودری چودری چمات مارتے اس کو واپس بھی دیتے ہیں اچھا چلیں اس سے آگے چلیں ہر بندہ ہم کیا حکومت کو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے میں سے ہر بندہ اپنی استطاعت اوقات حیثیت اور جتنا اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ لوٹ رہا ہے یہ جو پھل والا ہے جو ریڑی والا ہے آپ ذرا پھلی لے لے آخری بات مجھے گزارش کرنے دیں غلام محمد سے دھندہ شروع ہوا تھا اس غلیظ شخص سے اور پھر وہ شکندر مرزا نامی منعوس شخص آیا اور پھر وہ ایوب خان جس نے پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھی تھی اور وہ پھر ٹن یایہ خان آیا اور وہ جو شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا پھر یہ ہی ہمارا کل ٹوٹل حال ہے جو باقی جمہوری آئے ہیں یہ تو بچار پنڈی کے گملوں میں لگے پودے ہیں جب آپ کا دل چاہے ان کو اکھاڑ کے باہر رکھ دیں سو یہ در رکھ رکھ ساری دنیا کے سامنے جو حالات ہیں اس وطن کے چھتر سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا منزل کیا تھی راستہ کون سا پنایا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اگر آج ہم دربدر ہیں تو اپنے امالوں کی وجہ سے کرتوٹو کی وجہ سے اور منافقت کی وجہ سے کیونکہ ہم نے اللہ تبارک وطالہ سے یہ اہد کیا یہ نعرہ لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اور اس کلمے کا نفاذ امنی کرتا تھا عملی دور کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا تھا اس کتے میں قرآن کو نافذ کرنا تھا ہم نے جتنے قرآن سے منافی کام ہے سود کی لانت سے لے لیں ہر انصاف کو لے لیں یعنی کہ کوئی ایک حد جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دی تو وہ ہم نے یہاں نافذ نہیں کی جب نافذ نہیں کی تو میری اللہ کا اپنا نظام ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہے لَا اِن شَكَرْتُم لَا اَزِيدَنَّكُم وَالَا اِن کَفَرْتُم اِنَّا عَزَابِ لَا شَدید کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نعمتیں ادا کرے گا اور اگر تم اس کی نشکری کرو گے تو اللہ کا ذا بھو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے چھتر سالوں میں مجھے بتائیں جیسے جیسے سربرارے کوئی جرنل رانی سے لے لیں کوئی شراب خانوں سے لے لیں بھلا کہ اس ملک میں جہاں اپنے فلائی ریاست بنانی تھی یہاں مجرے خان شراب خان رشوت خان خان زنا خان مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے جو اللہ کو پسند آتی ہو اور اللہ آپ کی امداد کے لیے وہ فشتے بیجے کہ مجھے بتائیں کوئی ایسا کام چھوڑا ابھی یہ بہاول پور یونی ورستی میں پانچ چھ ہزار بچیوں کی ویڈیو اور جو حالات جو بار نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد کو ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے مجرے بڑے بڑے ہوسد بہت شرابوں کے آپ نے لسنس دی ہوئے مجھے بتائیں کہ شراب کھانے کھول لو مجرے کھانے کھول لو اور ازادی والے دینا بڑے بڑے ڈانس رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے خدا کا خوف کر اس دن کو حاصل کرنے کے لیے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے بیس لاکھ لوگوں نے آپ جانوں کے نظران پیش کیے بچیوں نے عزتیں لٹائیں پھر جا کر یہ اللہ نے وطن دیا وطن کے ساتھ یہاں ہوا گیا یہاں آپ نے کریپشن کلاب کھول لی آج لیڈ کلاس کو نواز اور کوئی انصاف توڑنے والوں کو کوئی سزا ہے جو آپ مجھے بتائیں کہ سزا کس کو میرے گریب کو اور جترہ بڑا ڈھاکو ہے چوروں کو آوار دیتے ہو مجھے بتائیں ملک کی شکل ہوگا چکا ہے مجھے صرف ایک فکرہ مجھے شراب کی بات کی میں آپ سے دلچسپ بات شیئر کروں کہ راول پنڈی میں مری بروری نامی شراب کی فیکٹری ہے اس کا جو ٹرک تھا اسے شراب سے لوڑ وہ کوٹ ادو میں لوٹ لیا گیا آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی رائے جانی در بدر ہیں تو اپنے احمالوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اس دعا کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ